موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ سوینشنی ازمی آپ کا استقبال ہے سنی وغبوٹ کی میٹنگ پر آج راجہ سنگھ نے یہ کہا کہ سنی وغبوٹ والے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں جبکہ فیصلے سے مسلمان خوش ہیں یہ کہنا راجہ سنگھ کا ہے اور کہا کہ اتحاس کھودنے پر مجبور مت کرو مغل نے ہمارے چالیس ہزار مندیروں کو توڑا ہے ہم کو اتحاس دہرانے مد دو یہ راجہ سنگھ کا کہنا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایپورٹ آج رام مندر کے جو فیصلہ آیا ہے رام مندر کے پرتی اس کے خلاف یہ سنی وغبوٹ والے ایک پریسمیٹ کرے یہ پھر سے ہندو اور مسلمانوں کو علیک کرنے کا ایک شیڑینتر کرے مسلمانوں کو بھڑکانے کا پھر سے ایک شیڑینتر رچہ جا رہا ہے رام مندر کا جو فیصلہ جو سپریم کورٹ نے سنایا ہے ہندو اور مسلمان آج بہت خوش ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ جہاں پر جن میں رام جی وہاں پر رام مندر بنے اور پانچ اکر لائن مسلمانوں کو دے مجید بنانے کے لیے بھارت دیش کا مسلمان آج آج خوش ہے اور یہ سنی وغبوٹ والے ناراض ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو اب پیسے کھانے کو نہیں ملے گی مندر اور مجید کے نام پر اربو روپے ہڑپ کرے یہ لوگ ایک ہمارا ہیدراباد والا گدھار ہے باقی کے آپ کے شتر کے کچھ لوگ ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہندو اور مسلمان ملے میں بھارت کے مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ ان کا ویرود آپ کا ہے اور سنی وغبوٹ والوں کو کہنا چاہوں گا کہ اتحاز کھوڑنے پر مجبور نہ کریں ہمارے چالیس ہزار مندر توڑ کر مجیدیں بنائیں گئیں ان مغلوں دوارہ جو بھارت دیش میں لوٹ پارٹ کرنے کے لیے آئے بارہ سو سنی سے لے کر بھارت دیش آزار ہونے تک مغلوں نے لوٹا انگریزوں نے لوٹا مغلوں نے ہمارے چالیس ہزار مندر توڑ کر مجیدیں بنائیں ہمیں اتحاز پھر سے دورانے کا اور اتحاز میں ہمیں واپس جانے کا ہمیں موقع نہ دے بس ہے بہت ہو چکا ہندو اور مسلمان اب ختم ہونے کے اوشکتہ ہے بھوی رام مندر کی ستاپنا ہوگی اس کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور یہ سننے وقت بڑھواروں کو کہنا چاہوں گا کہ سدر جائے نہیں تو بھارت کا مسلمان تمہیں موتور جواب دے گا ای ون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد سچی خبریں آپ تک پہنچاتا ہے 7H نیوز حقیقت جانیے 7H نیوز دیکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں 7H نیوز آپ کی آواز